دوستو بولی وڈ کی فلموں میں ہیرویں اور ہیرو کے انٹرسٹنگ قیدار کے علاوہ بھی کئی ایسی قیدار ہوتے ہیں جو پوری کہانی کو دلچسپ بناتے ہیں اور انہی قیدار میں سے ایک قیدار ہے ویلن کا جو فلموں میں کبھی کھنکار ویلن تو کبھی ایک ریپسکن رول میں نظر آتے ہیں اور انہی بھومکاؤں کے دوارہ وہ فلم کی کہانی کو چٹپٹا اور مسالدہ بناتے ہیں لیکن دوستو فلم کی کہانی کو اپنے نکرات مکیدہ سے چٹ پٹا اور مسالے دار بنانے والے کلاکوروں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں بلکہ آپ جانتے ہیں ان کے بچوں کے بارے میں جو آج اسی جگہ خود انڈسٹری پر چھائے ہوئے ہیں اس لئے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ولم کی ٹالنجر بچوں سے روبرو کروائیں گے تو چلیے دیر کے اس بات کی جانتے ہیں ان بچوں کے بارے میں نمبر بون پر نام آتا ہے گیوین پیکٹ کا کرن ارجن چمتکار اور مہرہ جیسی کئی فلموں میں کھنکار کداروں سے درشکوں کا من مہنے والے ابھی نیتہ گیوین پیکٹ آج ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن آج بھی درشک انہیں بھول نہیں پائے ہیں وہی بات کرے زمدار ابھی نیتہ کے بچوں کے بارے میں تو ان کی دو بیٹیاں ہیں کبل ہے کیالا پیکٹ اور ایرکا پیکٹ جن میں سے کیالا پیکٹ فیشن ڈیزائنر ہیں وہیں ایرکا ایک موڈل ہیں جنہوں نے جی کو اور ایل اینڈین جیسی میکزین کے لیے کئی فوٹو شوٹ کروائے ہیں یہ جلدی بولیوڈ میں ڈیبیو کرنے والی ہیں اگر بات کی جائیں دونوں کی خوبصورتی کے بارے میں تو ان کی دونوں بیٹیاں خوبصورتی کے ماملے میں ایکٹرس اس کو بھی ٹکر دیتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے کہ آپ ان کی تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر دو پر نام آتا ہے امزت خان کا کتنے آدمی تھے کالیا جی ہاں دوستو آپ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں یہ سوپرے ڈیالوگ دیبنگت ابھی نیتا امزت خان دوارہ ہی شولے فلم میں فرمایا گیا تھا جنہوں نے نہ جانے کتنی فلموں میں اپنی زبردست تاکٹنگ سے درشکوں کا دل جیت لیا تھا لیکن اگر بات کریں زمدار ابھی نیتا کے بچوں کے بارے میں تو ان کے تین بچے ہیں جن میں دو پیٹے شاداب خان اور سمیب خان ہیں اور ایک بیٹی اہلم خان ہے اگر بات کریں ان کے دونوں بیٹے کی بارے میں جن میں سے شاداب خان ہے کبھی نیتا ہیں جنہوں نے راجہ کی آئے کی برات بیتابی اور ریفیوزی جیسے فلموں میں بطور سا ہے کبھی نیتا کام کیا ہے وہی ان کے چھوٹے بیٹے سمیب خان ایک کرکیٹر ہیں جو ممبئی میں ہونے والی کانگا کرکیٹ لیگ میں کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے اب بات کرتے ہیں ان کی بیٹی اہلم خان کی تو انہیں بھی بچپن سے ہی ایکٹنگ میں کافی دلچسپ بھی رہی ہے جس کے چلتے انہوں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھیٹر میں بھی کام کیا ہے اور جلد ہی یہ بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کرنے والی ہیں نمبر تین پر نام آتا ہے پران پرانی فلموں میں اپنے نگرات مکیلا سے سبھی کا منور انجن کرنے والے پران ایک ایسے بھی نیتا تھے جن کی ایکٹنگ میں کچھ الگی خاصیت تھی جس کے چلتے درشک بھی ان کی طرح کھشتے چلے آتے تھے لیکن اگر بات کریں زمدال خلنائک کے بچوں کے بارے میں تو ان کی تین بچے ہیں جن میں دو بیٹے سونیل سکند اور ارون سکند ہیں اور بیٹی پنگی سکند ہیں بات کر ان کے دونوں بیٹوں کی تو جن میں سونیل سکند پیشس ایک فلم نردیشک اور ایڈوٹائزر ہیں جنہوں نے آرڈ کے ساتھ ساتھ کئی فلموں کا نردیشن کیا ہے جن میں لکشمنڈویکہ اور فارشت جیسی فلم میں شامل ہیں وہیں بات کر ان کے چھوٹے بیٹے ارون سکند کی تو یہ پیشس ایکس اور پھر انجینئر ہیں اور اس فلم میں کافی نامی بھی ہیں بیٹے کے بعد بات کرتے ہیں ان کی بیٹی پنگی سکند کی تو انہیں بولی وڈ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس لئے یہ انڈسٹری سے دور رہ کر اپنے پتی کے ساتھ میریٹ لائف میں کافی خوشوال جیون بتا رہی ہیں نمبر چھوٹ پر نام آتا ہے راج ببر کا اسے کے درشک کے پرانی فلموں میں اپنی بھاری بھر کم آواز اور نکراتمک ایکٹنگ سے فلموں میں چار چان لگانے والے راج ببر بھلے ہی آج فلموں سے دور ہوں پر آج بھی درشک ان کے زبردست ایکٹنگ کے مورد ہوئے بیٹھے ہیں لیکن اگر بات کریں زمدار ایکٹر کے بچوں کے بارے میں تو ان کے تین بچے ہیں جن میں پہلی پتنی سے انہیں دو بچے ہوئے آرے ببر اور جو ہی ببر وہیں دوسری پتنیس میٹا پارٹل سے انہیں ایک بیٹے پرتیق ببر ہوئے آپ کو بتا دیں ان کے تینوں بچے والی وڈ کا جانمانہ نام ہیں جن میں فلا جو ہی ببر اور آرے ببر نے انڈسٹری سے دوری بنا لی ہے لیکن پرتیق ببر آج بھی والی وڈ میں سک رہے ہیں اور چھچوڑے باگی ٹو اور دربار جیسی فلموں میں کام کر چکے ہیں نمبر پانچ پر نام آتا ہے رامی ریڈی کا چانڈال گنڈے اور کروڑ جیسی کئی فلموں میں درشکوں کے بیچ دہشت فلانے والے آبینیتا رامی ریڈی آج ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن آج بھی درشکوں کے بیچ ان کا خوف بنا ہوا ہے وہیں اگر بات کریں سبینیتا کے بچوں کے بارے میں تو ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام سوچترا ریڈی ہے جو کی پروفیشن سے ایک آبینیتری نہیں بلکہ ایک پولیٹیشن ہے جو آنتر پردیش کی طرف سے چناف لڑتی ہیں تو دوستو آپ کو ان آبینیتاؤں میں سے فلموں میں کس آبینیتا کا ویلن والا خیدہ سب سے بیس لگتا تھا آپ ہمیں ان کا نام کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولیوڈ جگہ سے جڑی ہے ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں